اسلام علیکم فریڈم نیوز کے ساتھ میں ہوں سمیرہ جیہ آئیے جلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حماد عزہ نے کہا کہ کرونا کے باوجود چار فیصد جی ڈی پی گروتھ حاصل کریں گے معاشی ترقی کی رفتار مزید تیز کریں گے حماد عزہ نے کہا کہ ملک میں ذر مبادلہ کے زخائر بڑھ کر تیس ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معایدے کے تحت سٹیٹ بینک سے کوئی کرزہ نہیں لیا پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں تیل کی قیمتیں کم ہیں 22 مئی 2021 تیارہ حادثہ کی پہلی برسی کے موقع پر ایک منٹ کی مکمل خاموشی اور خصوصی دعا منقض سپہر دو بچ کر چوالیس منٹ پر پی آئی اے کے سٹاف نے ملک بھر کے ائرپورٹس پر سوک میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اس دوران تمام حاضر ڈیوٹی سٹاف شہدہ کے احترام میں ساکت کھڑا رہا اور بعد میں فاتح خانے کی گئی مرہومین کے احسال سواب اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں 22 مئی پی آئی اے کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا ائر مارشل ارشد ملک اپنی قوت اور استعداد میں ایسے تمام اقدامات لے لیے گئے ہیں کہ کبھی ایسا دن دوبارہ دیکھنا نہ پڑے پی آئی اے میں سیفٹی منیجمنٹ سسٹم کا نظام پہلے سے بہت طاقتور اور زیادہ فال انداز میں کام کر رہا ہے سی ای او پی آئی اے اس سے قبل پی آئی اے کارگنان کی جانب سے رمضان کے آخری عشرے میں جمعے کے دن بھی قرآن خانی اور خصوصی دعا منقبت کی گئی تھی مرگیوں میں پائی جانے والی بیماری انسانوں کے لیے خطناک ہو سکتی ہے فروخ حبیب نے کہا ہے کہ مختلف چیلنجز کے باوجود عمران خان نے معیشت درست سمت میں ڈالی شباہ شریف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے شرع ترقی بڑھا کر بیان کی ہے جس پر سٹیٹ بینک نے بھی اعتراض اٹھایا فوات چودری نے کہا ہے کہ چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں عمران خان کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہیں کراجی میں تیارہ حادثے کو ایک سال بید گیا جس کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق حادثے کی وجہ تیارے میں خرابی نہیں تھی بلکہ یہ حادثہ کلی طور پر پائلیٹس اور ائر ٹرافک کنٹرولرز کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا فلسطین کا اسرائیل کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت جانے کا اعلان لاہور سمیت پجاب بھر میں کرونا کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے ایک ہفتے میں چکن پیاز انڈے چینی آٹا سمیت پچیس اشیاں مزید مہنگی ہو گئیں یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید خبریں جانے کے لیے دیکھتے رہیے فریجن میوز